السلام علیکم ناظرین ناظرین ان دنوں پاکستان میں موضوعات کی بہار آئے گئی ہے ایک سے ایک بڑھ کر موضوع ایسا ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے مثال کے طور پہ مہنگائی مہنگائی کے خلاف اب تو سفید پوش طبقہ اور خوشحال طبقہ بھی آجید آ گیا ہے اور وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں لاہور میں نوید الائی صاحب ہیں ریٹائٹس سرکاری افسر ہیں وہ ایک پلے کارٹ اٹھا کے سڑکوں پہ آگئے کہ مہنگائی مار گئی ہے اور دہائی اور انہوں نے پاکستانی کون سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی انڈیویجیلی اس طرح کے بینر بنا کے سڑکوں پہ نکلے اور ان کی اپیل پہ لوگ لبیک کہہ کر بازار میں نکل رہے ہیں یہ ایک بڑی عوامی قسم کی اور فطری قسم کی تحریک ہمارے ہیں جنم دے رہی ہے جس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے دوسرا پہلو کال ہم ڈسکس کو کر چکے ہیں election commission میں foreign funding case اس کے بہت سارے پہلوہ بھی ایسے ہیں جو زیرے بیعث ہونے چاہیے آنے چاہیے اس کا اور بھی کئی موضوعات ہیں خاص طور پر کل جو بیگم سرینہ عیسیٰ نے خط لکھا ہے جس میں انہوں نے وزیر قانون کو اور شہداد اکبر کو challenge کیا ہے یہ ایک بڑا important case ہے معاملہ ہے اور اس کے بڑے system میں بڑے دورست اثرات ہوں گے یہ بھی discuss ہونا چاہیے اور آج ہم اس ہی کو discuss کرنا چاہتے تھے لیکن اسی دوران میں صورتحار میں بڑی تبدیدی رونما ہوئی اور وہ معاملہ احمد جنسی اور referendum اور صدارتی نظام کا یہ ایک بار پھر سامنے آ گیا تو بہتر یہ ہم نے محسوس کیا کہ آج ایک دفعہ پھر اس موضوع پہ بات کر لی جائے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہی چینل نے سب سے پہلے اس اطلاع یا افواہ پر بات کی تھی ہے اس کے کئی پہلو اجاگر کیے تھے ریگلر میڈیا اور سوشل میڈیا اور یوٹیوب ہمارے اس اطلاع کے بعد ہی حرکب میں آئے تھے اور لوگوں نے اس پہ گفتگوی شروع کی ناظرین آج جو ہم اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو چند ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک زیرے پہنس نہیں آسکے اور ان کا تعلق اس معاملے کے ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ ہے تو سوا بنیادی یہ ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے یہ ایمرجنسی لگانا یہ ریفرینڈم کرانا یہ صدارتی نظام کی بات یہ کیا ہے اس کے پسے پوچھت کون لوگ ہیں ان کے ان کے مقاصد کیا ہیں وہ کیوں ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ایسا ہو اور تیسری بات یہ کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے کیا ایسا ہو سکے گا اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو کیا ہوگا تو یہ اس کا تیسرا پہلو ہے پہلا جو اس کا معاملہ ہے اس کا تعلق ہے امران خان کی ڈیسپریشن امران خان کی ڈیسپریشن کی تین بنیادی وجوہات ہیں پہلی وجہ ان کی ناکارکردگی ان کی ناکارکردگی اتنی ہولناک اور اتنی تاریخی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے اور ان کی معیشت ہماری معیشت اتنی تباہ ہوئی ہے کہ اس کی وضاحت کے لیے ہمیں کوئی نیا محاورہ کوئی نئی ضرب المثل کوئی نئی آہ مثال تلاش کرنی پڑے گی جو موجودہ چیزیں ہماری لسانیات میں موجود ہیں ان کے ذریعے اس معیشت کی تباہی کی وضاحت نہیں کی جا سکتی ایک پنجابی میں ایک آہ وہ ایک کہاوت ہے کہ اس نے کک بن کے دورہ نہ کیتا تو انہوں نے اتنا نالائکی دکھائی ہے یہ بالکل اس عاشق کی طرح تھے جنہوں نے اپنے محبوب کو تارے توڑ کے لانے کی آہ وعدے کیے اور جواب میں وہ فسڈی رہ گیا اور کچھ نہ کر سکے تو یہ اتنی نالائکی ہوئی ہے اور اس نالائکی کی وجہ سے یہ اور اس تباہی کی وجہ سے خود عمران خان کے سپورٹر جو ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں ان کی سمجھ میں آیا ہے کہ اصل میں تو یہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا مقاصد کچھ اور تھے کچھ کے یعنی اس جو اس نام نہاد نیا پاکستان تھا اس کے کچھ مقاصد کچھ اور تھے لیکن ہمیں خواب کچھ اور دکھائے گئے یہ خواب چکنا چور ہو گئے جب یہ خواب چکنا چور ہو گئے تو انہوں نے آہ متبادل کے بارے میں سوچنے شروع کر دیا جس سے عمران خان پر یہ واضح ہوا کہ آئندہ الیکشن میں ان کے ان کے لیے کچھ نہیں ہے اگر وہ آئندہ الیکشن میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے تو عمران خان پر ایک دو تین باتیں اور بھی واضح ہیں کہ چینی سکینڈل آٹا سکینڈل گیس سکینڈل دوانکر سکینڈل یہ تینوں چاروں سکینڈل ایسے ہیں اور خاص طور پر چینی سکینڈل ایسے ہیں اور ایسے ثبوت موجود ہیں کہ یہ کابینا کبھی بچے گی نہیں بشمول عمران خان کے ان پر ایسے احتساب کے ایسے کیس بنیں گے اور ایسے مضبوط کیس بنیں گے کہ لوگ موجودہ احتساب کو بھول جائیں گے جس کے نہ کوئی ثبوت ہے سوائے الزام کے اس کے علاوہ اس موجودہ احتساب کا کوئی آہ یعنی سرپیر نہیں ہے لیکن عمران خان حکومت کے جو کارنامے ہیں ان کے ثبوت ایسے ہیں کہ یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے تو عمران خان کو یہ بات معلوم ہے لہٰذا وہ اس دن سے بچنا چاہتے ہیں اور جو تیسرا آہ ان کا وہ معاملہ ہے کہ ان کا برینڈ image تباہ ہو گیا ہے عمران خان کا ان کا brand image کیا تھا ایمان دار آدمی تو ایمان دار آدمی کی image کی کیسے تباہی ہوئی foreign funding case میں وہ جو صفہ تیراسی جس کا ہم نے کل ذکر کیا ہے جس صفہ تیراسی سے وہ خوفزدہ ہیں وہ کیا ہے صفہ تیراسی میں وہ سارے accounts ہیں جو عمران خان election commission سے چھپائے تھے اور یہ وہ سارے account ہیں جس میں غیر ملکی funding اور ممنوع funding ہے جس کے بعد ہمارے ہاں سیاسی جماعت پر پبندی آئید ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی قومی خدمت انجام دیا اکبر ایس بابر صاحب نے اور انہوں نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے اور ان کے clean آدمی کا جو ایک brand تھا وہ چورا چور چور ہو گیا ہے اور اس بات سے وہ خوفزدہ ہے وہ کہ اب عمران خان اپنی جو قریبی دوست ہیں اور محفظ جن کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں ان کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ اب میرا کوئی image باقی نہیں رہا لیکن ہم حکومت تو نہیں چھوڑ سکتے تو لہذا ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہم اپنے اقتدار کو دمان دے سکیں تو یہ جو اس وقت شوشہ صدارتی نظام کا آیا ہے اور referendum کا اور emergency کا آیا ہے اس کے پیچھے یہ خوف اور یہ عوامل کارفرما ہے اس کا ایک دوسرا پہلو ہے اس کا دوسرا پہلو میاں نواز شریف کے ساتھ جو رابطے اور مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے ہیں ان رابطوں میں میاں صاحب کو یہ یقین دھیانی کرائی گئی تھی کہ آپ واپس آئیے آپ کی عزت بھی باہر ہوگی مقدمات واپس ہوں گے اور آپ کی شرائط پہ معاملات چلیں گے تو میاں صاحب نے کہا کہ اگر ہماری شرائط پہ معاملات چلیں گے تو میں دو باتیں کہتا ہوں وہ دو باتیں کیا ہیں نمبر ایک پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ آپ زمانت دیں گے کہ سیاسی نظام میں اور نظام حکومت میں اور کار حکومت میں کوئی بداخلت نہیں ہوگی اور اس کی زمانت ہوگی آئیں کیونکہ آئیں نہیں کسی ملک کے نظام اور معاملات میں بنیادی ایسیت رکھتا ہے اور دوسری بات دوسری زمانتوں کی فیزیکلی کچھ ایسے زمانتی بھی بیچ میں آئیں گے کہ جب کوئی گڑھ بڑھ ہوگی وہ زمانتی بیچ میں آکے معاملات کو درست کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ یہ فاول ہے یہاں بات آکے رک گئی جب یہاں بات آکے رکی تو اس کے بعد بہت ساری نئی چیزیں سامنے آنے شروع ہوئی اور وہ ساری نئی چیزیں آپ ہمارے پچھلے اگر بھی لوگ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو وہ چیزیں ملے گی تو یہ تازہ بات بھی اسی ڈیڈ لوگ کا شخص آنا ہے اسی ڈیڈ لوگ سے نکلنے کی بات ہے اور میاں نواشتی پر دباؤ بڑھانے کی بات ہے کہ اچھا اگر آپ نہیں بانتے تو ہمارے باس یہ راستہ نہیں موجود ہے لیکن میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا کیوں ایسا ہو اس ley نہیں نہیں سکتا کہ اگر یہ faces ہیں حکومت میں اگر یہی لوگ ہیں یہی نظام چلانے والے ہیں تو دنیا آپ پر اعتماد نہیں کرے گی کاروباری آپ پر اعتماد نہیں کریں گے اکنام کوریڈور والے آپ پر اعتماد نہیں کریں گے اقوام متعدہ امریکہ ہمسائے کوئی آپ پر اعتماد کرنے کو تجار نہیں ہے لہٰذا آپ کی معیشت نہیں چلے گی لہذا معیشت آپ کی نہیں چلے گی تو اس کا مطلب میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بالاخر آپ کو ہماری شرائط پر آنا پڑے گا تو یہ اس کا یہ دوسرا بیکراؤنڈ ہے اب اس معاملے کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ کیا یہ ہو سکے گا اگر یہ ہو سکے گا تو کیا ہوگا اور اگر نہیں ہو سکے گا تو کیا ہوگا تو اس کا یہ تیسرا اور آخری اور اہم ترین پہلو ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ ڈیسپریشن میں عمران خان کچھ بھی کر سکتے ہیں اور عمران کس لیے کیوں کر سکتے ہیں کہ جو مختلف دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ممالک کی سردوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تاریخ سے غائب کر سکتے ہیں وہ کوئی ایسا عملی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں جس میں خود نہ صرف ملک کی ان کی اپنی تباہی دیو اور ان کو تباہی کے راستے دکھانے والے بہت لوگ ہیں مثلا ایک صاحب ہیں جو نے رحمت اللہ العالمین authority کا سربراہ بنایا گیا ڈاکٹر اجاز اکرم صاحب وہ ایک کام کر چکے ہیں جس میں یہ ایک پورا ایک مقادہ انہوں نے لکھا جس میں بتایا گیا کہ صدارتی نظام کیوں ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے کیسے ہوگا بغیرہ تو اسی لیے وہ عمران خان کے قریب بھی ہیں تو ایسا ہو تو سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے تو اور کیسے ہو سکتا ان کا خیال یہ ہے کہ بدلیوی سپریم کورٹ جو فروری میں بدلے گی سپریم کورٹ بدلیوی سپرم کورٹ ان کے کام آسان کر دے گی ان کا راستہ آسان کر دے گی اور اسی طرح راستہ آسان کرے گی جیسے ساکم نصار نے ان کا راستہ آسان کیا لیکن ایسا سوچتے ہوئے ایک حقیقت فراموش کر دی جاتی ہے وہ حقیقت کیا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ آہ نومبر دوہزار ساتھ سے پہلے کی سپریم کورٹ نہیں ہے یہ سپرم سپریم کورٹ نومبر دو ہزار ساتھ کے بعد کی ہے اور دو ہزار ساتھ کی سپریم کورٹ کا ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی پلس پلس نافذ کی تو اس کے نتیجے میں سو سے زائد سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی ججز تھے جنہوں نے ایمرجنسی کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر کیا تھا تو اس وقت جو پولارائزیشن اور تقسیم ہماری سوسائٹی میں اور سسٹم میں وہ دو ہزار ساتھ سے کہیں زیادہ ہے تو کیا ایسے موقع پر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ زیادہ بڑا بہران پیدا ہوگا دو سو دو ہزار ساتھ سے پہلے یقیناً اس سے بہت بڑا اور کہیں بڑا بہران پیدا ہوگا اور یہ بہران ایسا ہوگا جو ریاست کے نظام کو جیم کر دے گا تو اس پر غور و فکر بھی جاری ہے اور لوگ سمجھتے بھی ہیں ادارے بھی سمجھتے ہیں سپریم کوڑ بھی سمجھتا ہے دیگر ادارے بھی سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر کوئی بہران پیدا ہوتا ہے تو اس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا امران خان تو ایک فرد ہیں ان کا سسٹم سے غائب ہونے میں پتہ بھی نہیں چلے گا وہ خود بھی ویسے وہ گزشتہ تین چار سال میں اتنے کام کر چکے ہیں کہ جس کے بعد ان کا کوئی مستقبل باقی رہا نہیں ہے لیکن یہ ملک اور اس ملک کے اداروں کا تو مستقبل ہے اس ملک کے عوام کا بھی مستقبل ہے لہٰذا ہم اس حد تک نہیں جا سکتے کہ معاملات واپسی کے راستے بند ہو جائیں تو یہ ہے موجودہ صورتحال یہ ہے ریفرینڈم یہ ہے امرجنسی اور یہ ہے صدارتی نظام آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا خدا حافظ